Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri مومن کو بھوک کی حالت میں کھانا کھرائے اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن جنت کے میووں سے کھرائے گا اور جو مسلمان کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پھرائے اللہ تعالی اس کو رحیق مختوم سے پانی پھرائے گا اور جو مومن کسی مومن کو جب اس کے پاس کپڑا نہیں تھا کپڑا پہنائے گا اللہ تعالی اس کو جنت کا سبز لباس پہنائے گا تو یہ روایت تو آتی ہے ترمزی شریف میں بدور و سافرہ میں مسند امام احمد میں مسند ابی سنن ابی دعود میں اور درجہ حسن کی روایت ہے اور دیگر کتب میں بھی آتی ہے تو یہ ایک روایت ہے جس کے ذریعے ہمیں یہ بتا چلتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا اور ایک دوسرے کی معاونت کرنا اس وقت جبکہ بیسک نیٹ کی بات ہو رہی ہے کھانا کھانا پانی پینا کپڑا یہ بیسک نیٹز ہیں ہیومن کی ان کو جو پورا کرے گا بیسک نیٹز کو جو پورا کرے گا اپنے بھائی کی مومن بھائی کی مسلمان بھائی کی تو اس کے لیے یہ عالی مقام اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھا ہے اچھا اب آ جائیں اس روایت کی طرف جو حضرت برا بن عازف والی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جنت والے جنت کے پھل کیسے کھائیں گے اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ جنت والے جنت کے پھل پھل جو ہے وہ کھڑے ہو کر بھی کھائیں گے بیٹھ کر بھی کھائیں گے اور لیٹ کر بھی یعنی جس حالت میں وہ ہوں گے اس حالت میں جس حالت میں چاہیں گے اس حالت میں کھائیں گے سنن سعید ابن منصور میں بھی یہ روایت آتی ہے البعثی والنشور میں بھی آتی ہے پھر در منصور میں بھی آتی ہے مصنف ابن ابی شہبہ کے حوالے سے آتی ہے اسی طرح اور بہت ساری کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے اچھا اسی طرح حضرت خالد بن معدان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انار اور لیمو یہ جنت کے میووں میں سے ہیں جنتی اس سے انار یا لیمو کو جتنا چاہے گا کھائے گا پھر وہ اس کو جس رنگ میں چاہے گا بدل جائے گا یہ بھی بڑا ایک کمال ہے نا کہ ایک تو ملے گا جتنا مرضی چاہے کھائے گا کیونکہ دنیا میں تو آپ لیمو نہیں کھا سکتے نا جتنا مرضی چاہے کھائیں تو لیمو کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ وہ بھی بودر نہیں کرے گا اگر کسی کو بہت لیمو کھانا ہے نا وہ لیمو بھی کھا جائے گا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے وہاں پہ اور دوسرا یہ کہ جنتی کو اللہ تعالیٰ نے یہ پاور اختیار بھی دیا ہوا ہوگا کہ پھل کو جس رنگ کا کرنا چاہے اس رنگ کا بھی کر دے گا جنتی کے خواہش کے اوپر ہے وہ جس رنگ میں چاہے گا وہ پھل بدل جائے گا اور اس قول کو حضرت خالد ابن معدان رحمت اللہ علیہ کہ اس قول کو ابن عبد دنیا نے جمع کیا ہے روایت ایک سو تیرہ کے تحت تو بہرحال جنت جو ہے نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں وہ ایک ایسی خوبصورت جگہ ہے اس کے بارے میں بار بار جب یہ باتیں میں بیان کر کے وہی آئونی آیا ہے مبارکہ کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ انسان کے وہم و گمان و خیال سے بہت عالی اور عرفہ اور معورہ ہے وہ دیکھ کر پتا چلے گا کہ وہ کیا ہے اس کے بغیر ہم اس کی حقیقت کو پانے سکتے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری